موسیقی 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 راجہ چور اگنی تتہ ستر راجہ سی بھے آپ کو رہ سکتا ہے چور سی بھے رہ سکتا ہے اگنی سے بھے رہ سکتا ہے اور آپ کو پتہ سی بھی در لگ سکتا ہے پیڑا آپ کو کونسی کونس جوکتی ہے سوریہ سے اگر آپ کو کشت ملے گا پیٹ سے Ursوریہ سے آپ کو کونسی ملے گا اس کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں سوریہ سے آپ کا پیج پیٹ سے ریلیٹیڈ کیونکہ پیٹ کا کارک ہے سوریہ یہاں پہ اور آپ کو آنکھوں سے ریلیٹیڈ سوریہ دیکھت سمجھے دے سکتا ہے بال جس کے جھڑتے ہیں وہ سوریہ سے ریلیٹیڈ جھڑتے ہیں کسی کے بال میں کمجوری ہونا اور آنکھوں سے ریلیٹڈ پرابلم آنکھ ہے بھائی آنکھ کا کارک ہوتا ہے سوریہ اور آپ کے حادثہ میں ایسا فل کرے گا جس سے نوکری چلا جانا سرکاری نوکری میں پیڑا اور آپ کے گھر میں پسووں کو پیڑا ہو سکتی ہے اب بات کرتے ہیں سوریہ اب گرہوں کے کیسا فل دے گا گرہوں سے ویسیز فل آپ کو سوریہ کیا دے گا اس کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں پرم اچھ میس راسی میں دس انس کا اگر سوریہ ہوگا یہاں پر اگر پہلے گھر میں میس راسی بنتی ہے اور میس راسی میں اگر سوریہ آپ کا یہاں پر ویاجمان ہے اور دس انس کا تو وہ اچھکا ہوگا اگر اچھ تائم آپ کی دسہ آئے گی اچھ تائم انتر دسہ آئے گی یا تریت انتر دسہ آئے گی تو آپ کو دھرم کرم میں روچی بڑھے گی پتا کے سنچے کیے وے دھن تتا بھومی کا آپ کو لاب ہوگا پتا جو آپ کے لئے ابھی تک دھن کمائیا ہو انویسٹمنٹ کیا ہو وہ آپ کو ملے گی سوریہ کی مہادسہ انتر دسہ وے پرچ انتر دسہ میں اگر سوریہ اپنے میس راسی میں اچھکا ہو کر بیٹھا ہوا ہے تو اس تری پترہ دی سے سکھ تتا ساحس بڑھے گا اس تریوں سے آپ کی وائف ہوگی اس سے بھی آپ کا ساحس بڑھے گا پتروں کا یوگ بنے گا پتر سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اپنے پتروں سے آپ کو فائدہ ہوگا اور آپ کی یس کیرتی بڑھے گی نیم فیم بنے گا آپ کا راجیہ میں سممان بڑھے گا پرموشن ہونے کا یوگ بنے گا پرموشن ہونے کا یوگ آپ کا سوریہ کی مہادسہ میں بنے گا اگر سوریہ آپ کا میس راسی میں اچھکا ہو کر وراج مان ہے اور انتر دسہ یا پرچ انتر دسہ یا مہادسہ آتی ہے تب آپ کے کوئی بھی راج وزرکار یا کوئی بھی جوب اگر آپ کرتے ہو تو اس میں آپ کا پرموشن کا یوگ بنے گا سوریہ آپ کی مان سممان سوسنگتی بھرمن سیلتا اور ویجیہ پرابتی کروائے گا اگر کوئی بھی کام میں آپ ہاتھ ڈالوگے یا آپ کوئی ایکزام دوگے گورنمنٹ جوب کا ایکزام دوگے اور میش راسی کا اچھ سوریہ اور آپ کی انتردسا یا پراتی انتردسا یا مہادرسا چل رہی ہو تو آپ اس میں ویجیہ ہو کے اس میں آپ آگے بڑھ کے نکلوگے اگر آپ کسی کو اگر آپ کسی پولیٹکس میں جوئن کرنا چاہتے ہو اور میش راسی کا اچھ سوریہ ہے تو آپ پولیٹکس میں بھی ویجیہ ہو کے نکلوگے اگر پراتی انتردسا انتردسا چل رہی ہوگی تو اب بات کرتے ہیں سوریہ آپ کو اور کیا کیا فل دیں گے میش راسی میں میش کا اچھ کا سوریہ ہونے سے اس کی دسا میں دھن دھن کی پرابتی ہوگی ان کی پرابتی ہوگی اور پسوں کی وردی ہوگی بندو برک سے جگڑا ہونے کے کارن آپ کو ویدیش جانا پڑ سکتا ہے اور برہمن کرنا پڑے گا راجہ سے بھی دھن آپ کو پرابتی ہوگی اور راجے سرکار سے بھی آپ کو سرکار سے بھی آپ کو دھن پرابتی ہوگی رتی ویلاس اور سنگیت میں بھی آپ کا پریم بڑے گا روچی بڑے گی سنگیت کے اندر بھی اور گھوڑے تتا رتہادی گھوڑو یا رتہادی سے بھی آپ کو سکھ کی پرابتی ہوگی اب بات کرتے ہیں اچھ اویلاسی سوریہ کی دسا میں آنند پرتشتہ اور دان سلطہ جو ہوتی ہے وہ آپ کو کیسے ملے گی اب بات کرتے ہیں سوریہ اگر آپ کا نیچ کا ہو جاتا ہے تلہ راسی میں آپ کا سوریہ نیچ کا ہو جاتا ہے اس کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں تو اڑا دھیان سے سنیے گا سوریہ کی دسا میں اگر پرام نیچ سوریہ ہوگا نیچ راسی میں ہوگا تو ماتا پتا کی مرتیو سوریہ کی مہا دسا انتر دسا پرتن تر دسا میں اگر سوریہ نیچ کا ہے تو وہ آپ کو ماتا پتا کی مرتیو تلیہ کشت ملے گا مرتیو سے مطلب یہ نہیں ہے کہ مرتیو ہو جائے گی مرتیو تلیہ کشت ملے گا اگر سوریہ آپ کا نیچ کا ہوگا اور گوچر وسط نیچ کا چلے گا تب مرتیو ہونے کی بھی سمباؤنا بن سکتی ہے اور بات کرتے ہیں آپ کو اپنے پتروں سے ہانی ملے گی پسووں سے ہانی ملے گی وہ بھومی اگر بھومی بھون پروپٹی آپ نے کوئی پیسہ لگا کے رکھاوا ہے لینے کے لیے تو اس میں بھی آپ کو نقصان ملے گا اور اگر آپ پروپٹی لینے کا سوچ رہے ہو تو اس ٹائم آپ پروپٹی بھی نہیں لے پاؤ گے جب سوریہ کی پرتن تر اتر گی تب آپ کی یوگ بن سکتے ہیں اس سے پہلے نہیں بنے گے بھومی بھون پروپٹی میں بھی آپ کا پیسہ نقصان ہو سکتا ہے اس چیز کا دھیان رکھنا جب سوریہ نیچ کا ہو کر بیٹھے اور گوچر بس بھی سوریہ نیچ کا چلے تو آپ کوئی بھومی بھون میں پیسہ نہ لگائیں کوئی پروپٹی لینے میں آپ اپنا پیسہ نہ لگائیں اب بات کرتے ہیں نیچ کے سوریہ کی دسا میں آپ کو راج کوپ میں دھن مان کی آنی ہوگی راج جس سرکار سے بھی آپ کو کوئی نئے انکم ٹیکس فائل بھی آ سکتی ہے سی بی آئی بھی آ سکتی ہے اس سے آپ کو دکت سمشیہ بڑھ سکتی ہے اگر آپ بہت پیسہ ہے تو اگر سوریہ کی دسا اگر سوریہ آپ کا گوچر بس نیچ کا چل رہا ہے اور سوریہ آپ کے کنڈلی میں لگنا آپ کے جنم کنڈلی میں بھی نیچ کا ہو تو تھوڑا دھیان رکھنا پڑ سکتا ہے آپ کو اب بات کرتے ہیں سوریہ اگر مول ترکون راسی سنگھ راسی میں بیٹھا ہے سوریہ اگر آپ کا مول ترکون راسی سنگھ راسی میں 20 انس تک میں بیٹھا ہے تو سب سوریہ ریتت اس کی دسا میں آپ کو استری پترہ کٹم بھومی راجہ دھن پسو واہن کا سکھ ملے گا مطلب بھومی کا سکھ پروپٹی ملے گی پتروں سے سکھ ملے گا آپ کی وائف سے آپ کو اپنیس ملے گی اور آپ کو راج سرکار سے بھی فائدہ ہوگا اور آپ کو ترہ ترہ کے واہن بھی ملیں گے اب بات کرتے ہیں اگر آپ کا پرموشن نہیں ہو رہا ہوگا سوریہ اگر آپ کا سوائگ رہی ہو کر بیٹھا ہے اور گوچر بسا کا سوریہ سوائگ رہی ہو گیا ہو یا اچھکا ہو گیا ہو تو آپ کا پرموشن کا بھی یوگ بن جائے گا تو سوائگ رہی سوریہ کی دسا میں ویڈیا کی پرابتی ہوتی ہے ویڈیا نوتی ہوتی ہے آپ کی انتی بڑے گی یس بڑے گا نام نیم پہ ملے گا اور راجہ کے یہاں سرکار کے یہاں آپ کو پرموشن ملے گا اب بات کرتے ہیں اتی مطرگ رہی جیسے سوریہ آپ کا اتی مطرگ رہی بودھ کو اپنا مطر مانتا ہے چندر کو اپنا مطر مانتا ہے اور گرو کو اپنا مطر مانتا ہے اور منگل کو اپنا مطر مانتا ہے تو سب سے زیادہ چندر ہے منگل گرو چندر ہے منگل گرو میں سوریہ آپ کو کیا فل دے گا جیسے اگر سوریہ آپ کا کرک راسی میں ہے یا ورششک راسی میں ہے یا آپ کی دھنو راسی میں ہے یا آپ کی مین راسی میں ہے تو آپ کو کیا فل دے گا اس کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جب سوریہ ان گھروں میں ہوتا ہے جاتکو وسترابوسن واہن سے سکھ کی پرابتی ہوتی ہے اور کوا خودوانا ترہ ترہ کے سوبھاگی کی پرابتی ہوتی ہے اور ترہ ترہ کے واہنوں سے اس کو پریپونٹا ملتی ہے جب بھی سوریہ مہادسہ انتردسہ پرتنتردسہ میں آپ کے مطر گھروں میں سوریہ ہوگا اور اس کو اچھی درشتی سممند بن رہے ہوں گے تو آپ کو وہانوں سے سکھ ملے گا اب بات کرتے ہیں اگر سوریہ آپ کا مطر گھرہی جیسے کرک, ورشک, دھنو, مین, ورش تلہ, مکر, کنیا کا ہو تو آپ کو ان کی دسا میں آپ کی اپنی جاتی دوارہ سممان پترد اور مطر راجہ سے سکھ ملے گا اور بندو ورک سے بھی آپ کے جو بھائی بندو ہے ان سے بھی پریم بڑھے گا اب بات کرتے ہیں سمگ رہی جیسے مطن راسی میں سمگ رہی ہوتا ہے تو اس میں آپ کی پسو آدھی سے سکھ پرابت ہوگا کنیا سنتان اتپتی کا سوباگی پرابت ہوگا اور آپ کے لوگوں سے سمبھو تھوڑا وہ جھگڑا ضرور ہو سکتا ہے اس چیز کا دھیان رکھیں اب سوریہ اگر بات کرتے ہیں آپ کا سترو راسی میں مکر راسی کے اندر کم راسی کے اندر اور سوریہ اگر آپ کا تلہ راسی کے اندر بیٹھا ہے تلہ بھی نیج کا ہو گیا اور سترو بھی ہو گیا مکر اور کم ان کا سترو ہو گیا تو وہاں بیٹھا ہے تو آپ کو کیا فعل دے گا اس کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں سوریہ ان سب دشاؤں ان سب جگہوں میں ہونے سے آپ کو سنتان اتپتی میں کٹھنائی اسطری سے آپ کو گصہ اس کا زید زین کرنا دھن کی آنی اسطری سے جگڑا راجہ سے دکھ کا سمشیہ اگنی چوروے مقدمے واجی سے بے جیل جانے کا یوگ بھی بن سکتا ہے اگر سوریہ مالو یہاں پر بیٹھا ہے بارویے گھر میں اور یہاں آپ کی مکر راسی بنتی ہے اور سنی اگر آپ کا لگنست ہے اور اگر آپ نے کوئی غلط کام کر دیا تو سنی بھی سپورٹ کرے گا اور سوریہ خود آپ کا بارویے جیل کی گھر میں بیٹھا ہے تو نیم فیم کو دکھت سمشیہ پیدا جرور کرے گا بات کرتے ہیں اگر اچھ کا نوانس میں جب سوریہ ہوتا ہے تو اس کی دسامیں آپ کو کیا فل دے گا اس کے بارے میں اچھ کا نوانس مطلب نوانس میں آپ کا سوریہ اچھ کا میس راسی کا ہو جائے اور یہاں پر سوریہ آپ کا کرک راسی ہو یا سنگ راسی ہو یا فرمکر راسی ہو کوئی بھی سترگر میں یا کہیں پہ اور نوانس میں اچھ کا ہو جائے تب آپ کو کیا فل دے گا اس کے بارے میں اچھ نوانس میں جب سوریہ ہوتا ہے تو دھن کا آگمن ہوتا ہے اس کی دسامیں جاتا کہ ساہر جگڑوں میں وردی تو ضرور ہوتی ہے مطلب وکالت میں فائدہ دھن کا آگمن ہوتا ہے ترہ ترہ سے آپ کو دھن کی وردی ہوتا ہے اور انیک پرکار کے سکھ ملتے ہیں اور سترش سمبوگ بھی ملتا ہے یا دی سوریہ نیچ نوانس میں ہو اگر سوریہ آپ کا تلہ راسی نوانس میں ہو تو آپ کو کیا فل ملے گا اس کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں یا دی سوریہ نیچ نوانس میں ہو تو اس کی دسامیں آپ کو مانسی پریشانی جور سے پیڑیت بکھار تیج بکھار اور گپتہ اندریوں کو ویدنا سے دکھی ہونا پڑ سکتا ہے تو دوستوں میں نے آپ کو اس کے بارے میں بتایا سوریہ کی مہادرسہ کے بارے میں اور سوریہ کی مہادرسہ کا دوسرا پارٹ ویڈیو بھی لے کے آوں گا جس میں آپ کو سبھی گرہوں میں سوریہ سبھی راسیوں میں اور سبھی گرہوں کے ساتھ یوتیوں کے ساتھ مہادرسہ بنا کر آئے تو آپ کو کیا فل دے گا اور سوریہ کی مہادرسہ میں انتردسہ جیسے سنی کی چل رہی ہو چندرما کی چل رہی ہو گرو کی چل رہی ہو تو وہ انتردسہ آپ کو کیا فل دے گی اس کے بارے میں بھی ویڈیو بنا کر جل سے جل دانے وانا ہوں چینل کو سبسکرائب نہیں کریں تو سبسکرائب ضرور کریں اور ویڈیو کو لائک نہیں کریں تو لائک ضرور کریں